آپ بیجا عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں سمجھ سے آپ سے خائر ہوئے تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں جیسے چاہتے تھے ویسے میں بولتا نہیں تھا نواز شریف کے ہمیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لفافہ صحافی ہیں آپ بھی تو عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں بولیں آپ مجھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے بولیں آپ آپ کا جو بڑا گھر لوگ چیز سوال کرتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ کے پاس مہینے کی انکم کتنی ہے گھر جس میں میں رہتا ہوں میں ہر دو مہینے کے پاس اگر بنا سکتا ہوں عمران خان نے یہ بیان دیا کہ جو سازش روک سکتے تھے میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے نہیں روکی تو آپ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالف تھی ہندرڈ پرسنٹ انوالف تھی اسٹیبلشمنٹ ساتھ شامل تھی مجھے بتائیں آدھی رات کو دارت لگیے آپ جنرلسٹ ہیں آپ بتائیں کہ اسلام آباد میں پیسے کیسے پہنچے ناظرین معروف انکر پرسن عمران ریاض خان میں ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ بے جا عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں اس پر آپ کا کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں آپ بتائیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے آپ بہتر جانتے ہیں آپ بتائیں نہ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی طرح ٹھیک ہوا غلط ہوا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ موقف دینا یہ جانب داری ہے ہاں جانب داری ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے تو آپ یہ بتائیں گا کہ نواز شریف میں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی بہت ساری اچھی چیز ہیں میاں صاحب میں واپس آجیں جب آئیں گے تو بتاؤں گا سر یہ بتائیں گا کہ علیم خان صاحب نے سمتے آپ وہاں سے فائر ہوئے تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں وہ جیسے چاہتے تھے ویسے میں بولتا نہیں تھا لیکن جب آپ لائے گئے تھے جب آپ نے جوائن کیا تھا تب تو ہم خیال انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھے کہ وہ مجھے نہیں روکیں گے کچھ بھی بولنے سے تو اس لیے میں نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر میں مان نہیں رہا ایک دن آپ نے تنقید کی تھی کیا وہی وجہ بنی تھی آپ نے علیم خان پر بھی جس دن پریس کانفرنسی وہ اس طرح چاہتے تھے جس طرح باقی لوگ بول رہے تھے وہ چاہتے تھے میں ویسے ہی بولوں صحیح ہے تو اس دن کیا بات ہوئی جب آپ ان فارم کس طرح آپ کو کیا تھا میرے پڈیوسر کو پی ایم ایل این کا گیس تھا نون لیگ کا اس نے بتایا کہ جی آج آپ کا پروگرم نہیں ہے اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ جو ایک طبقہ بنا ہوئے ہمارے دو صحافت میں دو گروپس بنے ہوئے ہیں آپ جو نواز شریف کے حامی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لفافہ صحافی ہیں لیکن سر یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ بھی تو عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں پھر آپ کو بھی یہ تو بولیں آپ مجھے کیا فرق پڑتا ہے بولیں آپ نہیں آپ بتائیں نا کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ جو ان کا ساتھی ہے وہ لفافہ ہو گیا جو آپ کا میں نے کب کہا لفافہ کب کہا بیٹا نہیں جو کہتے ہیں تو ان کو پوچھو نہیں آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یہ غلط آپ کے خیال میں میں لفافہ ہوں نہیں ہمیں تو نہیں لگتا میرے خیال سے تو آپ ہمارے استاد اور ہم آپ کو فالو کرتے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کھل کر جواب دے رہے ہیں لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں چلیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ دے رہے ہیں لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا جو بڑا گھار ہے ماشاءاللہ سے وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ کے پاس کام انکم کتنی ہے اندازن بتاؤ مجھے بتا 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 کتنی ہوگی میرے خیال سے آپ یوٹیوب سے کافی اچھے پیسے کماتے ہیں اندازن پیسہ بتاؤ میرے خیال سے تو آپ جب سما پہ گئے تھے تو فوٹی پلاس پہ گئے تھے میں کتنا پیسہ ایک مہینے میں کماتا ہوں گا بولو کوئی آئیڈیا نہیں بولو نہ اندازہ لگا میرا آئیڈیا تھا اندازہ لگاو چالیس لاکھ تو بہت تھوڑا اندازہ لگاو میں کتنا پیسہ ایک مہینے میں کماتا ہوں گا اور بڑھاو اور بڑھاو ایک منٹہ رہا ہے جو ظاہری طور پہ ہمیں یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں یہ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں اور بڑھاو اور بڑھاو مجھے تو نہیں بتا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے آپ بڑھاؤ تو صحیح میں کیسے بڑھا سکتا جب مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے کمالیتا ہوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہیں آپ بلو اور کتنے سر دیکھیں نا میں کیسے بتا سکتا سر میں کیسے بڑھا سکتا جب مجھے آپ کا ذریعہ آمدنی آپ کے خیال میں میرے خیال میں کہ یوٹیوب جو ہمیں لگتا ہے اور جو اچھا لگتا ہے یوٹیوب اور فیس بک اور یہ سارا کچھ ملا کے میں ایک کروڑ پہ کماتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بہت تھوڑا لگتا ہے اب مجھے بتائیں جو گھر جس میں میں رہتا ہوں میں ہر دو مہینے کے ویسے گھر بنا سکتا ہوں تو کیا اس میں تو وہ جو تنقید کرتے ہیں کیوں دوں جب آپ سر سوال کرتے ہیں لوگوں کی انکم کے اوپر لوگوں کے اساسوں کے اوپر میرے حقہ لالکے ہیں سارے آپ نے ڈیکلیئر کیوں ہیں سارا کچھ ایچ انڈ ایوریسنگ ورنہ ابھی تک یہ حمزہ ککڑی میرے ساتھ کیا کرتا آپ کو کیا پتا چلے یہ بتائیں پھر یوٹیوب کے تو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ گرفتاری کی کچھ لسٹیں بھی بنی ہیں ایف آئی اے میں تو اس میں آپ کا نام ہے اور آپ کو کچھ دمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں مجھے پکڑیں گے تو آپ آئیں گے میرے پیچھے ہم تو آئیں گے انشاءاللہ ضرور پھر پکڑا جاؤں گا اچھا چلیں یہ تو آپ کی ذات سمطلع ایک سیاسی سوال یہ بھی ہے کہ جو جلسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے یہ مومنٹم بن چکا ہے اور الیکشن میں یہ کنبار سنو دیکھو پتا کیا میں نے اپنی پوری صافتی کریئر میں کبھی بھی صحیح اور غلط کے بیچ میں نیوٹرل رہنے کی کوشش نہیں کی کبھی نہیں کی میں ہو سکتا ہے غلط سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں تاریخ کی غلط سمط میں کبھی کھڑا ہو جاؤں لیکن میں نے کبھی بھی نیوٹرل رہنے کی کوشش نہیں کی میں نے آج تک جو بھی کیا نا وہ یہی سوچ کر کیا کہ یہ ٹھیک ہے اور میں نیوٹرل رہنا بھی نہیں چاہتا میرے سے یہ گناہ نہیں ہوتا جب ایک آدمی غلط ہے اور ایک آدمی ٹھیک ہے تو میں ان دونوں کے بیچ میں نیوٹرل رہنے کا گناہ نہیں کر سکتا میں بڑا کلیر ہو جاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس وقت عمران خان ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اداروں نے عادی رات کو عدالتیں لگا کے اس کے ہاتھ پوں باندھ کے پیسہ خرچ کر کے اس کو اقتدار سے نکالا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر امریکن سادش ہے تو پھر میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا یار اور عمران خان کے خلاف میں نے یہ جو جتنے لوگ ادھر ادھر یہ چھلانگیں مارتے پھرتے ہیں نا یہ جس رنگ روڈ سٹوڈی کا نام لیتے ہیں وہ میں نے بریک کی تھی یہ جو عثمان بزدار کی کرپشن کا نام لیتے ہیں وہ میں نے بریک کی تھی ان کا باپ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا تو جو کام وہاں غلط تھا اس کو میں نے اس وقت غلط کہا لیکن اس وقت میں اس لیے اس طرف کھڑا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور یہ ایک واقعی بیرونی سازش تھی ہم اپنی خود مختاری کے اوپر ہنچ نہیں آنے دیں گے لیکن فواد چودری جیسے رانوما تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے تو اس وقت ہماری حکومت نہیں رہی ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو جیسے عمران خان نے یہ بیان دیا کہ جو سازش روک سکتے تھے میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے نہیں روکی تو آپ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو تھی مجھے بتائیں آدھی رات کو دارت لگیے آپ جنرلسٹ نے آپ بتائیں کہ اسلام آباد میں پیسے کیسے پہنچے وہ جو عاصفلی زرداری سن سے پیسے لیا وہ اسلام آباد میں کیسے پہنچے نہ ریگولر ائرپورٹ استعمال ہوا نہ کوئی سرکار کی سڑک استعمال ہوئی تو پیسے کیسے آئے کون لے کر آیا سمجھے نا اس بات کوکہ کون لوگ تھے اس کیم کے پیچھے باقی چیزیں تو آپ چلا بھی نہیں سکیں گے جو میں بولوں گا تو نہیں ہم چلا دیں گے نہیں چلے گی سر بہت بہت شکریہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر thank you